خوش آمدید پھر سے اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں امید ہے آپ سب اککل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے خیریت سے رکھے اور صحت سے رکھے جی دوستو اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں جی لون کی کوٹن کی پیاری پیاری سی کرتیوں کے ڈیزائنز آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اگر ریڈی میٹ کرتی نہیں لے رہی اور آپ نے خود سلوانی ہے تو پھر یقیناً آپ کو بہت سے ڈیزائننگ کے آئیڈیاز چاہیے ہوں گے کہ کس طرح سے کرتی بنوائیں اگر پرنٹ ابھی تک نہیں لیا تو کس طرح کا پرنٹ کتنا خوبصورت لگے گا کس طرح کی سٹائلنگ ہونی چاہیے یعنی کمپلیٹ آئیڈیاز آپ کو ویڈیو میں ملیں گے تو یہ پوری ویڈیو کو اور سے دیکھئے اور ایک ایک ڈیزائن دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی تو آپ کو یقین ہے اس میں سے ضرور پسند آئے گا بہت چن کے میں نے یہ نئے نئے تمام ڈیزائننگ نکالے ہیں آپ کے لئے فرانٹ اوپن بنوانی ہے دعون پر ہلکا سا ڈیفرن سا کٹ ڈلوانا ہے نیک کی جیسے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس طرح دیکھیں تسلز کے ساتھ آپ پیاری سی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کٹی پر تھوڑا سا گول دامن کے ساتھ بنوا سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگے گا اس طرح سے بین کولر میں کرتہ سٹائل میں بھی بنوا سکتے ہیں بلکہ اب نیکس ویڈیو آپ کے لئے آ رہی ہے جی کرتوں کے ڈیزائن تو ضرور وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا اور یہاں آپ اس کو انجوائی کریں اور دیکھیں جو شورٹ بنانی ہے لونگ بنانی ہے کرتی اپنی چھوٹ سٹائل میں بنوانی ہے تو بنوانی سے اس طرح سے ڈیزائننگ سے لگا سکتے ہیں بہت ہی جی پیارے پیارے سے آئیڈیاز ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اسی طرح کے پیارے پیارے سے لیٹس لیٹس نئے نئے ڈیزائننگ کے آئیڈیاز کے لیے یہ دیکھنی سے فرنٹ اوپن اور پھر آپ اپنے کپڑے ہی کے پرنٹ سے اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں فرنٹ اوپن بنوا کے اس طرح بٹنس لگا سکتے ہیں اپنی ٹراؤزز کے ساتھ کومنلی پہنیں سٹریٹ پینس کے ساتھ پہنیں پلازوز کے ساتھ جینز کے ساتھ یعنی یہ کرتیاں آپ کیجولی اس طرح کی سلوا کر اور پھر یہ بہت سٹائلش بھی لگتی ہیں تو آپ بالکل ان کو کسی بھی چیز کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اور یہ کالر بہت پیارا لگ رہا ہے لیس لگا کر اس طرح کا کالر بنوا لیجے یہ بھی بہت خوبصورت سا گلہ ہے ایک لیس ہے ایک بٹن ہے اور پوری کرتی میں ایک سٹائلش بھی اس کی جو ہے وہ لک بن گئی ہے لیس اس طرح سے دیکھیں ایک چوڑی والی لیس ہے اور ایک پتلی والی لیس ہے تو جی یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگ گئی ہوگی آپ کے چینل پر جا کے مزید ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں ہیں جو جو ڈیزائننگ کے آئیڈیوز میں نے شیئر کی ہیں وہ تمام یقیناً آپ کے بہت کام کی ہونے والے ہیں تو جا کے ضرور دیکھئے اور لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں فریز اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے جائیے اور انتظار کریے جی ایک لی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی تب تک دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خوش رہیں